پاکستان سٹاک ایکشینج میں تیزی کا رچھان برکراز آج بھی سٹاک ایکشینج میں تیزی دیکھی جا رہی ہے سٹاک مارکٹ میں دوران ٹریڈنگ ایک سو پچیس پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی سٹاک ایکشینج میں سو انڈیکس میں اکتالیس ہزار پانسو پوائنٹس کی حد پہال ہوئی جمعیرات کو سٹاک مارکٹ میں دوران ٹریڈنگ تین سو پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی اور سٹاک مارکٹ کا سو انڈیکس اکتالیس ازار تین سو ستر پوائنٹس پر آ گیا تھا واضح رہے کہ اس سے پہلے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے پاکستان سٹاک ایکشینج میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ اب چیزیں درست ہو رہی ہیں ہم نے اپنی امپورٹ کو کم کیا ہے اور عالمی مالیاتی اداروں سے فنز ملنے کی توقع پر ڈالر گرا دوست ممالک نے بھی آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جس کے بعد دوست ممالک سے بھی مدد کا امکان ہے جب ہم آئے تو ہمیں بہت مشکل فیصلے لینے پڑے جس میں پیٹرول مہنگا ہوا اور مہنگائی میں اضافہ ہوا مفتا اسماعیل نے کہا کہ اچھے دن آ رہے ہیں درمیان میں ایک دن برا بھی آئے گا ہم مزید تین چار ماہ امپورٹ کم کریں پھر کوئی طریقہ کار بنائیں گے اور ایکسپورٹ پڑھائیں گے ہمیں اس سال بجٹ خسارہ کنٹرول کرنا ہے اور ہم ایکسپورٹ کے موڈل پر جائیں گے ہم نے ساتھ ساتھ بلین کی امپورٹ کم کر کے چار سے نو بلین کر دی ہے اب لوگوں سے گزارش ہے کہ تین ماہ تک امپورٹ نہیں بڑھنے دیں گے اس کے بعد کوئی حکمت اعملی بنائی جائے گی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ جب دباؤ تھا تو آئل اور گیس امپورٹ کیے تھے اب پاکستان میں تیس دن کا پیٹرول دیزل اور چھ ماہ کا آئل موجود ہے مفتا اسماعیل نے کہا کہ ہماری تئیس سے چوبیس ہزار میگا وارٹ بچھلی بنانے کی صلاحیت ہے جبکہ پیک سیزن میں بچھلی کی طلب تیس ہزار میگا وارٹ ہوتی ہے